بہت شکریہ شیف شاید سوالے سے اپنا موقف دے رہے تھے اس کے علاوہ ایک اختلافی بات صاحب نے آ رہی ہے جی ایو آئی کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان اس بات پر اتفاق تھا ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کیا مولانا نے کہا کہ تمام نقاط پر اتفاق ہو گیا ہے ہمارا جو ترمیم کے متن پر کوئی اختلاف نہیں ہے مگر سلمان راکھن راجل صاحب نے اس کے بلکل برقس بات کی مولانا صاحب کے ساتھ مل کر حکومت کی جو ترمیم حکومت لانا چاہتی تھی جسے مولانا نے بھی کہا کہ کالا صاحب تھا جس کے ہم نے ڈنگ نکالا جس کے ہم نے دات توڑے انہوں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا آپ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا اس سارے کے سارے معاملے میں تو بہتر نہ ہوتا کہ مولانا کے ساتھ اور پوش کیا جاتا اور ووٹنگ کے مرحلے کا بھی حصہ بنا جاتا دیکھیں ہم نے کیا مولانا نے ایک جگہ جا کے کہا کہ دیکھیں پھر اس سے آگے تو وہ خود اپنی مرضی سے کریں گے اور انہوں نے اغواہ کرنی ہے تو اور کر لیں گے یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی انہوں نے کہا جی اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے یہ بالکل وضاحت سے مولانا صاحب نے بات کی کہ دیکھیں اس پہ تو ہمیں جانا پڑے گا ہمیں ووٹ دینا پڑے گا اگر ہم یہاں ووٹ نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے کتنے لوگ اغواہ ہو جائیں گے آپ کے کتنے لوگ اغواہ ہو جائیں گے یہ تمام عمل اغواہ کے خوف میں ہوا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی پارلیمانی عمل نہیں تھا یہ دھونس تھی یہ خوف تھا یہ اغواہ کاری کا کرشمہ ہے یہ تمام صورتحال جو ہے طریق انصاف کا یہ دعویٰ درست ہے کہ مولانا نے ان سے کہا کہ ہمارے بھی بندے اغواہ ہوں گے اس لئے اب ترمیم میں سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہمارے ساتھ موجود ہیں کل پارلیمانی کمیٹی کا حصہ اس کمیٹی کا حصہ جس نے آٹھ ایک کی اکثریت سے جسٹس یاہی آفریدی کو چیف جسٹس کے لیے نامزت کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سنیٹر کامرہ مرزا صاحب مرزا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ایک پورا لینگ دی پروسس تھا جس کا آپ مسلسل حصہ رہے بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو مولانا کہتے ہیں اور خود تحریکی صاحب بھی محطریف ہے کہ اس کو نکلوانے میں کامیاب ہوئے آخر میں جب بات آگئی کمیٹی کے اندر آٹھ ایک سے فیصلہ ہوا ہے آپ نے مخالفت کی ہے مگر کیوں مخالفت کی دیکھیں یہ ان کیمرہ کی صورت کی وجہ ہے اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا کہ کس نے مخالفت کی اور کس نے جناحہمائیت کی کیونکہ اس کے لیے ہم پابند ہیں شایدان اوت ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں کیونکہ پورے مذاکرات کا حصہ رہے کہ تحریک انصاف اس کمیٹی میں ہوتی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ فرق نہیں پڑنا تھا ہمارے ہونے سے یا نہ ہونے سے نہیں فرق ہر چیز کا پڑتا ہے دیکھیں آپ اپنے انپورٹ دیتے ہیں اگر آپ اس فادمانی نظام کا حصہ ہیں تو آپ کو پھر جنب بہت نہیں بیٹھنا چاہے گی میں خود ان کو منانے کے لیے جانے والوں میں شامل تھا اور یہ اس میں جتنا بھی شاید ہر دن دلے ہوتا تھا تو ہم ان کو مناتے تھے اور ان کی انپورٹ لینا چاہتے تھے ان کو ساتھ شریک کرنا چاہتے تھے اور اس کمیٹی کے لیے بھی ہم نے آخری وقت تک کوشش کی کہ ان کو کسی طرح سے اپنے ساتھ لا کے بٹھائیں پھر آپ کا جو بھی اپنی اپنے زمین کا پابند ہے ہر آدمی اللہ کو جواب دے ہے یا اپنے زمین کو جواب دے ہے وہ پھر جو مرضی کرے مگر موجود ہونا میرا خیال ہے کہ وہ ضروری تھا مگر وہ ہماری کوشش کے باوجود نہیں آئے کامران صاحب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے پروسس کا حصہ تھے تو ہوا یہ کہ مولانا نے اور بریسٹر گھوڑ صاحب نے آخر دن ایک پریس کانفرنس کی جس میں مولانا نے کہا کہ مطن پر ہمارا اتفاق ہے مگر ان کی کچھ شکایات ہیں ان کے بانی چیئرمن کے حوالے سے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے حوالے سے اس لیے ووٹنگ کا نہیں سابننا چاہتے ہم اس بات کا اعترام کرتے ہیں مگر سلمان اکر وراجہ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل مطن پر اتفاق نہیں کیا تھا بلکہ مولانا نے ہمیں کہا کہ دیکھیں ہم نے اگر یہاں سے زیادہ پوش کیا تو پھر اس سے آگے وہ خود اپنی مرضی سے کر لیں گے اور انہوں نے اغوا کرنے ہیں تو کریں گے ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور پھر ان کی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے یہ بالکل وضاعت سے مولانا صاحب نے بات کی دیکھیں اس پر ہمیں جانا پڑے گا ہمیں ووٹ دینا پڑے گا اگر ہم یہ ووٹ نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے اب کتنے لوگ ہمارے بھی اغوا ہو جائیں گے آپ کے کتنے لوگ اغوا ہو جائیں گے مولانا تو کیسے کہ مطن پر اتفاق ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے لوگ اغوا ہو جائیں گے کیونکہ حکومت کرے گی حال میں یہ میری موجودگی میں ایسی بات سلمان اکلم راجہ صاحب سے نہیں ہوئی ہے اور میں خود سلمان اکلم راجہ سے زیادہ تر وقت جانا وہ انٹرچ رہا ہوں وہ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ مطن میں ان کا کوئی شیئر نہیں تھا مگر ہر چیز میں ان کو اعتماد میں لیتے گئے اور جو جو چیزیں جانا وہ ہم نکلواتے گئے اس میں ان کو جانا وہ ساتھ بتاتے گئے کہ یہ چیزیں ہم نے نکلواتی ہیں اور تقریباً جس وقت وہ پہلا جو مساودہ تھا وہ ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوا تھا تو بھی ہم ان کو پڑ پڑ کے سناتے رہے ہم نے کہا کہ ہم شیئر نہیں کریں گے مگر ہم آپ کو پڑ کے سنا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اس میں اور پھر وہ ایک ایک چیز کر کے ہم آشتہ آشتہ کوشش کر کے کچھ چیزیں نکلوائیں ہم نے کچھ چیزیں جل ان کے رہ گئی ہیں تو ایون جب یہ بیل پیش ہو گیا تھا تو بھی مجھے اپنا میسیج آیا دو دوستوں کا اپنی کیائی سے متعلق کہ فلا جگہ آ جائیں اور پھر اس میں انہوں نے کہا تھی یہ دو جگہ سے اعتراض ہے تو دو جگہ اعتراض جو ہے وہ میں نے کنویگ کیا پھر تارر صاحب کو ایک اعتراض جو ہے ہم نے اسی وقت جب تارر صاحب آن لیکس تھے بغیر کسی تحریری چیز کے ہم نے وہ اعتراض جو ہے اس کو ایڈریس کر دیا دوسری چیز کے لیے تارر صاحب نے مجھے قائل کر دیا وہ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ آٹھ اور چار کا جتناسف ہے یہ قومی اسمبلی میں اور سینیت میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چیز تو ہم نے باروں کیے الیکشن کمیشن کے اس میں آرٹیکل 213 تھے یا کسی آس پاس کی آرٹیکل تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ویسے بھی 336 کا ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا اور 100 پلس کا ہاؤس ہے یہ سینیت کا تو پھر آپ خود دیکھیں کہ ریشو کیسے بنے گی تو وہ بات ان کی جائز تھی میں نے ان کی بات جنب وہ پھر بیرال کنوے کی مگر اس کی بات جنب وہ آگے نہیں چلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی بات بکائل ہو گیا تو آخر وقت تک ہم ان کے اعتراضات کو ریڈیسٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور جتنا ہو سکا وہ کیا بھی ہے آخری ملاقات جو بیرسر گوھر صاحب کی قیاد میں وفت کی مولانا سے ہوئی ان دونوں ملاقاتوں میں آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات مولانا نے نہیں کی ہے کہ جی وہ احرال میں کر لیں گے ہمارے بھی بندے اغوا کریں گے آپ کے بھی کریں گے اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے بس اب یہی تک ہم آ سکتے ہیں آخری ملاقات آخری دونوں ملاقاتوں میں میں موجود تھا جو میڈیا کا آگتی اس میں بھی میں موجود تھا اور دن اس کے بعد مجھے جب انہوں نے میسج کیا تو آپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں میں کیا تھا اور وہ سب سے آخری ملاقات تھی اس اپیسوڈ میں اور اس سب سے آخری ملاقات میں دو ایشوز مجھے انہوں نے بتایا تھے ایک میں نے اپنے خیال کے مطابق ایڈرز کر دیا تھا اور دوسرا جو ہے میں نے آپ کو اس کا فیٹ بتا دی ہے یعنی کہ ایسی کوئی بات نہیں تکیتی زبردستی آپ نے کہا آپ کا کنسنسس ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے مرضی سے ووٹ دیا اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے لوگ بھی اغوا ہو جائیں گے ایک امبیرسنگ سیچویشن آپ کے لیے بھی ہو جائے گی نہیں دیکھئے اغوا ہونے والی بات ہوتی تو سب سے آسان حدف تو میں ہوتا ہوں نہ میرے سب کوئی جارڈ ہوتا ہے نہ میرے کوئی ساتھ آگی ہوتا ہے نہ میرے درائیور ہوتا ہے نہ میرے ساتھ کوئی کچھے ہوتا ہے تو سب سے زیادہ آسان حدف تو میں ہوں تو مجھے تو کسی نے چیر چار نہیں کیا اب اس آف ناؤ جو آپ نے کہا ان کیمرہ تھی تو اس کی پروسیڈنگ پر آپ بات نہیں کریں گے بڑ اب جیسے آیا فریدی چیف جسس نامزد ہو گئے ہیں صدر مملکت نے دستخط کر دی ہیں تو کیا جی ایو آئے ایکسپٹ کرتی ہے ان کی نومنیشن کو نہیں بالکل ایکسپٹ کرتی ہے ایک دستوری ادارے کا ایک دستوری ادارے نے ایک دستوری پراسس کی تحت جو انہا ان کو کب سلیکٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھا گیا اس میں رائے کا مختلف لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر جب کوئی چیز جو ہے نا وہ کسی کے اوپر اجماع ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ سب کے سب کے وہ چیف جسس ہیں اور ادر وائز وہ انتہائی شریف آجنی ہیں ان میں بہت سارے ایکوالیٹیز ہیں اگر کسی کا کوئی اختلاف ہوگا تو اس کی کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے